اسلام علیکم لیلہ سکچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں فش فرائی فش فرائی کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے فش یہ ہے ایک کلو گرام میرے پاس فش اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اس کا مسالہ جو ہے یہ بنایا ہے میں نے گرم مسالہ پیس لیں تھوڑا سا بربرا سا ایک چمچ لے لیں اور اس کے بعد جو خوشک دھنیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا پیس لیں اس کو بھی بربرا سا بنانا ہے اس کے ساتھ فرائی مچھلی بہت اچھی لگتی ہے یہ آئیوڈی نمک یہ حسب زائقہ لال مرش کا پاڈر ہے یہ بھی آپ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور حل دی یہ بھی تھوڑی سی اس کے اندر جائے گی تو اس کا میتھڈ بہت ہی آسان ہے یہ ہے کارن فلور چار چمچ لیا ہے میں نے ایک کلو مچھلی ہے تو چار چمچ کارن فلور کے اور دو عدد لیموں ہیں یہ کاٹ کے بیج نکال کے رکھ دیا ہے اب اس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ نوٹ کریں اگر آپ اس میتھڈ کو نوٹ کریں گے تو آپ کی مچھلی اتنی کرسپی بنے گی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کارن فلور جو ہے میں نے ڈال دیا اس کے اوپر چار لیموں کا رس نہیں چوڑ دوں گی اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ایڈ کرنا صرف لیموں کا رس ایڈ کرنا ہے اور جب آپ اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا ہارڈ لگے گا لیکن جب مکس ہو جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وہ ہی ہارڈ ہے پھر اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے تھوڑی سی کوشش کریں تو اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اب جو ہم نے اس کے مسالے وغیرہ بنا کے رکھے تھے یہ سارے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آپ اپنی حساب کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں تیکھا کھاتے ہیں تو پھر تیز ڈال دیں اگر آپ نارمل کھاتے ہیں تو بلکل اتنی ہی ڈالیں جتنے میں نے کوئنٹریٹی آپ کو بتائی ہے اب ان سارے کو میں نے کر لیا ہے مکس اب اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں تاکہ اس کا جو لیکوڈ ہے وہ اچھا سا بن جائے اب جو مچھلی تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے رکھ دیا تھا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں اب آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کچھ بھی جھنجھٹ والا کام نہیں ہے سارے وہی مسالے ہیں جو آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کریں اس کو کور لگا کے ایسے ہی رکھ دیں کیونکہ سردیاں فریج میں رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو فریج میں ایک گھنٹہ لازمی رکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے آپ تیل یا گھی اس کو سب سے پہلے گرم کر لیں کبھی بھی تھنڈے تیل یا گھی میں آپ اس کو کبھی نہیں فرائی کریں بلکہ پہلے سے گھی کو گرم کریں جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے پھر جو آنچ ہے وہ آپ نارمل کر دیں پھر آپ فیش کو فرائی کریں چاہے آپ چکن فرائی کریں چاہے آپ فیش فرائی کریں سب سے پہلے گھی یا آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے اور ایک بات نوٹ کریں جب اس کو پہلے آپ گرم کر لیں جب فیش ڈالنی ہو یا چکن تو آپ فلیم کو تھوڑا سا لو کر دیں پھر اس کے اندر ڈالیں اور ایک بات یہ بھی نوٹ کریں جب بھی چیز ڈالیں تو اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا تقریباً دو منٹ تک پڑے رہنے دینا ہے تو دو منٹ کے بعد ہم اس کی سیڈ چینج کریں گے اس سے پہلے اس کی سیڈ چینج نہیں کرنی دو منٹ ہو چکے تو میں نے جو اس کی سیڈ چینج کر لی ہے اب اس کی دوسری سیڈ پکا رہی ہوں اس کا ذائقہ جب بہت ہی اچھا ہے گا اور یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے گی اور بہت ہی کم مسالوں میں اتنی اچھی مچلی جو ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ریسی بھی پسند آ رہی ہے تو پلیز پھر سے کہہ رہی ہوں سبسکرائب کریں چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آسان ریسی پیس سے فیدہ اٹھا سکیں اور آسان سی ریسی پیس بنا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے فیش جیسی بھی بنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ تو مجھے پتہ ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں لک کتنی اچھی لگ رہی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی میں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ